سو ہلا فرنڈس اسلام علیکم ویلکم باکٹو می یوٹیوب چینل دس اس سانا سو پرینڈ میں آپ کیلئے نیو ایک میک اپ ٹیٹوریل جائے والے کر آگئی ہوں آئی ہوب کے آپ کو ویڈیو جائے بہت زیادہ پسند آئی گئے اور میں نے یہ جو آئی میک اپ کریئٹ کیا ہے یہ بہت ہی نیتلی اور صفائی سے کیا ہے یہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں یہ کنٹریز آئی میک اپ ہے جو میں نے سی گرین کلر کے ساتھ سلور کو بلینڈ کر کے میں نے اپنی آئیس کو میپ کیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے بہت ہی صفائی سے میں نے ونگر لینڈر اپلائی کیا ہے سو میں آپ کو فل کوریج میک اپ کر کے دکھاؤں گے یہ جو پروڈکٹ میں نے اس میں یوز کری ہے یہ کافی ایفورڈیبل پروڈکٹ ہے یہ آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ آئی شوٹو تھوڑے اچھی پیلٹ کے ہونے چاہیے مطلب اچھی پیلٹ ہونے چاہیے تاکہ اس کی پیگمنٹیشن جو ہے وہ میک اپ میں بہت اچھی لگے اور بلکل فکس ہو رہا ہے اور میں نے آج جو ہے تھوڑا سا لک جو ہے وہ چینج کیا ہے ایکچولی جو میں نے میک اپ کیا ہے یہ میرے اکورڈنگ ٹو ڈریس ہے یعنی کہ جو میں نے ڈریس ویئر کیا ہوا ہے وہ بھی اسی سیم کا لگا ہے جو میں نے آئی میک اپ کیا ہوا ہے تو یہ آپ کو جب ویڈیو سٹارٹ ہو گئے آپ کو دیکھ جائے گئی آپ کو ایزلی اور اسی کے میچنگ کے تھوڑ جو ہے وہ میں نے اپنی آئیس کو میک کیا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجے اپنے فرینڈز کے ساتھ میری ویڈیوز کو شیئر کیجے اور میں بہت ساری اچھی چی پوست جو ہیں وہ انسٹرگرام پہ بھی اپلوڈ کرتی ہوں تو میری انسٹرگرام کا اکاؤنٹ میرے فیس بک کے پیج کا لنک اور میری لنکڈین کے جو اکاؤنٹ ہے اس کے پیج کا جو لنک ہے وہ آپ کو میری اسی چینل کی اپاوٹ میں مل جائے گا تو آپ مجھے وہاں جگہ کے فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ میسیجز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی بھی ٹائپ کا میک اپ یا میک اپ ٹیٹوریل جو آپ کو دیکھنا ہے یا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے وہاں پہ بھی ان بوس کر کے ڈیریکٹ میسیج کر کے یا یوٹیوب پہ کومنٹس کر کے بتا سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ کیررسکالنگ لوشن لیا ہے اس سے میں اپنے فیس کو تھوڑا سا موسٹرائز کروں گی سو یہ والا میں ون ڈراؤپ لے لیا ہے ابھی میں نے فیس پہ بالکل بھی میک اپ نہیں ہے میں نے سوپ سے بوش کیا تھا فیس بوش کیا تھا تو یہ تھوڑا سا میں نے موسٹرائز کر لیا ہے اور اب یہ میں تھوڑا سا میرے پاس یہ شائنر ہے لپ شینر تو آج میں لپ شینر پہ تھوڑا سا شائنر اپلائے کر دیم اس کے بعد میں نے کرایلون کی نمبر 36 جو ہے وہ اسٹک بیس لی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا دارک شیل ہے اس سے میں اپنی آئی آپ کو بتا ہے کہ میں نے آرڈی آپ کو بتایا تھا کہ کافی دارک سرکلز ہو گئے ہیں کیونکہ میں لیٹ نیٹ جاکتی ہوں سو اس وجہ سے تو میں نے بھی اپنی آئی کو کیموفلیج کر لیا اس کے بعد میں تھوڑا ٹیپ کیا پیس پورٹر سے اب میں اپنی آئی آپ کو نیٹ کر لی ہوں ایز یوجیل آئی آپ میں نے نیٹ کر لی نیٹ کرنے کے بعد جیگلین کی جیگلین ہیل مورفے کی پیلٹ ہے یہ پیلٹ میں بہت زیادہ موسٹری یوز کرتی ہوں تو آج میں سارا جو آئی ویگا پہ اسی پیلٹ سے کروں گی سو سب سے پہلے جو ہے میں نے یہ والا پیچ کلر لیا ہے تو پیچ کلر لینے کے بعد میں اپنی اس کو آئیس کی کریس کو جا ہے وہ اس سے میں بلینڈ کر رہی ہوں یہ والا پیچ کلر لینے کے بعد میں سیکنڈ شیئر ہیوز کروں گی یہ پرائمری شیئر ہے تھوڑا سا مرون شیئر میں ہے اب یہ والا جو کلر میں ہے اس کے ساتھ پیچ کلر کے ساتھ جا ہے بلینڈ کر رہی ہوں یہ مرون شیئر جا ہے یہ تھوڑا سا حلکا سا ڈار کا یعنی براؤن شیئر سے پرائمری شیئر سے یہ بھی میٹ فارم میں ہے میٹ فارم کے بعد میں اپنی کریس کو میک کرنے کے لیے یہ مس روز سا کنسیلر لے رہی ہوں یہ سب سے اچھا کنسیلر ہے اپنی آئی کی کٹ کریس کو میک کرنے کے لیے ابھی میں نے تھوڑا سا ایسی طرح سے نکال لیا لکالنے کے بعد ایسے تھوڑا سا اپنی آئیز کے اوپر میں نے اپلائی کیا ہے دونوں آئیز پر اپلائے کرنے کے بعد میں اپنی آئی کو اوپن کروں گی جب میں آئی کو اپنی اوپن کروں گی تو یہ آرٹومیٹک میری کریس کے اوپر جا کے فکس ہو جائے گا فکس ہونے کے بعد اب اس کو میں بریش کے ہرپ سے اپنی آئی کی کریس کو میک کر لیا اچھا میں نے آج جہے وہ اپنی آئی کی جو کریس ہے وہ مطلب بگ کٹ کریس جہے وہ میک نہیں کیے ایسی نورمل جو ایک آئیز ہوتی ہے بلکل ویسے ہی میک اپ کیا ہے ایک آئیز میں تھوڑی سے سوائلنگ ہو رہی ہے ایک آئی میں تو آپ کو شاید تھوڑا سب ہے وہ دکھنے میں تھوڑا پرابلم ہوئی آپ ڈیفرنس لگی لیکن یہ ہے کہ ابھی اس طرح سے میں نے پوری آئی بول کو اپنے بریش کے ہرپ سے میک کر لیا ہے میک کرنے کے بعد اسی طرح سے اب دوسری آئی کو بھی میں کر رہی ہوں میں یہ کٹ کریس لے لیا ہے اور یہ اب ہماری کٹ کریس ہے جو وہ انرکورنس ہے اور کٹ کریس میک ہو جائے گی کٹ کریس میک کرنے کے بعد میں اسی آئی شایدو میں سے پیلٹ میں سے یہ کرین کلر لوں گی تاکہ وہ اپنی کٹ کریس کے پر سے بریش کی ہیپ سے ٹیپ کر کے تاکہ یہ پکس ہو جائے جو سٹکی ہوتی ہے اس کے بعد یہ والا کلر ورش آپ کا سمال آئی شایدو ہے اس میں سے میں نے سلور والا شیڈ لیا ہے سلور والا شیڈ لینے کے بعد میں اس کو اپنے انر کورنر پر اپلائے کر رہی ہوں یہ اس طرح چاہے تو آپ فنگر سے بھی کر سکتے ہیں فنگر سے تھوڑا ڈارک لگتا ہے اور بریش سے بھی اچھا لگتا ہے لیکن میں بریش چلاؤنے میں فنگر سے کرتی ہے اس کے بعد میں نے یہ جنگلر کی مورفر پیلٹ سے میں نے گرین شیئر لیا ہے گرین شیئر لینے کے بعد میں یہ اپنی آئی بول کو پورا آوٹر کورنر تک لگا لوں گی اس طرح سے کلیز میری میک ہو جائے گی یہ چاہے تھا فنگر سے بھی لگا سکتے ہیں بعد میں ٹیپ بھی کر سکتے تھوڑا ڈارک لیا ہے اس کے بعد میں نے یہ پین لائنر لیا ہے پین لائنر سے میں آپ کو آج لائنر لگا کے دکھوں گی بہت سی ویڈیوز میں لوگ بولتے ہیں کہ میں جو لائنر لگاتی ہوں وہ میں ویڈیو میں شو نہیں کرتی کہ میں کس طرح سے اپلائے کرتی ہوں سب سے پینے میں بہت چھوٹا سا سمال سا انرکورنہ بنایا ہے میں انرکورنہ بہت زیادہ ڈیپلی میں بناتی کیونکہ میری آئیس بڑی ہیں تو اگر میں انرکورنہ بناتی ہوں تو جس کی وجہ سے میری آئیس بہت زیادہ اور بڑی لگتے ہیں اس طرح سے آپ کو یہاں سے ایسے لائنر میک کرنی ہے اپنی کریس کے ساتھ میچ کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے لائنر کی لائنر کو آپ کو آوٹر کی طرف لے جانا ہے اور اوپر لائنر سے جوائن کر دینا ہے اس کے بعد اس میں آپ کو فیلنگ کر دینا ہے میرا لائنر بھی تھوڑا ڈرائی ہو گئے کوئی جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے جو پیل لائنر ہو سے یہ لگانے کے بعد اگر آپ کے بعد جیل لائنر ہے تو آپ اس کو جیل لائنر سے بھی فکس کر سکتے ہیں تو یہ جیل لائنر سے تھوڑا ڈارک ہو جائے گا یہ دیکھیں میرے بہت ایزی لی میں نے لائنر لگا لیا ہے ایک آئیس بھی میں نے آپ کو اس طرح سے لگا کے دکھایا ہے اس کے بعد اپنی آئیس کے پر آئیس سپلائے کروں گی 5D یہ رہی ہے میری آئیس سپلائے اس کے بعد میں نے دوبارہ سے ہوئی شیل لیا ہے پیلیٹ بھی سے اب میں اس میں سے ڈارک پرپل کلر ہوں گے جو میٹ فارم ہے اور میں اپنی وارٹر لائنر کو اس کے ساتھ بلینڈ کروں گی آج میں بلیک لائنر مطلب جو آئی شیلتوں میں موسکی اپنی ویڈیوز میں یوز کرتی ہوں بلینڈ کرنے کے لئے وارٹر لائنر پر بلینڈ کرنے کے بعد میں اپنی آئی شیلتوں میں سے یہ والا پنک شیلت لوں گی جو جو ہے اس میں گلیٹر فارم ہے یعنی ویسے تو مطلب شارپ لیٹر نہیں ہے لیکن تھوڑا شائنی شیلت ہے اس کے بعد میں نے فل کوری سکن فانڈیشن لیا اس کا نمبر ٹوئنٹی فور ہے تو یہ والا سپر اسٹے بہت اچھا ہے یہ میں نے ونڈروپ ذرا سے لگا یہ بہت تھوڑا سے لگو تو بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں نے یہ بیوٹی بلینڈر سے اس کو میں نے ٹیپ کر دیا اپنے فیس کے اوپر اور تاکہ میری بیس فکس ہو جائے اس کے بعد میں نے پرائم اینڈ پائن کا میری پاورڈر وارٹر پروف لیا ہے یہ میں اس کے بعد اپنی بیس کے اوپر اس کو میں ایسے برش کیے ہلپ سے ٹیپ کر دوں کانسیلر لیا ہے تو کانسیلر میں اینڈر کورنر سے لگا ہوتا کرنا پر لگا رہے ہیں تاکہ جو میری آئیس کے جو ٹرک سرکس میں وہ ہائٹ ہو جائے اچھلی مجھے ڈبل دو 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 دفت ہے وہ اپلائے کرنا پڑ رہا ہے پھر میں اس کو برش کی ہلپ سے ٹیپ کر دیا ہے ٹیپ کرنے کے بعد میں یہاں پہ جائے مسٹ روس کا کمپیک پورٹر بھولیا ہے آج میں نے روس پورٹر لیا کمپیک پورٹر لیا اس کے بعد میں نے اپنی اینڈر آئی کاجل اپلائے کیا ہے کاجل اپلائے کرنے کے بعد میں ازا برونزر شیڈ یہ والا جائے میں نے سسٹرز یہ والا میں شیڈ لگتی اس میں سے میں براؤن شیڈ لوں گی براؤن والا جو کمپر شیڈ ہوتا یہ والا میں نے شیڈ تھوڑا سا ختم بھی ہو رہا ہی تو ابھی میں اپنی چکس اپلائے کر رہی ہوں ایسا یہ کانٹر لائن بھی اپلائے ہو سکتا ہے ویسے تو مجھے کانٹر کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں نے میٹ فوم میں پنک بلشن لیا ہے کلر برکش شاپ کا یہ اپنے فیس پر میں نے اپنے چکس کے پر ایسا اپلائے کر گئے یہ دیکھیں اب مجھے کانٹر لائنگ تو بلکل ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں نے ہائی لیٹر لیا ہے کلر برش شاپ کا یہ ہائیلیٹر میں بریس سے اپنی چیکس کو گلو کروں گی چیکس بون کو اس طرح گلو کرنے کے بعد میں اپنی جائوز کو نوز پر لگاؤں گی اپنی آئیس کے انر کارنر پر لگاؤں گی تاکہ میری آئیس دے وہ تھوڑی سی ہائیلیٹ ہو جائے یہ اس طرح سے یہ بہت پیارا بیوٹیفل شیڈ ہے لائٹ بھی ہے ڈرک بھی ہے پہ یہ ویڈیو میں بہت شاہد کرتا ہے اس کے بعد میں تھوڑا سو برش میں تھا وہ میں نے برو گول پر اپلائے کر رہی ہے اس کے بعد ایٹیوٹ کا مسکارہ اپلائے کر رہی ہیں یہ میرے پاس مسکارہ ہے اور مسکارہ میں نے اپنی آئیلیش کے پر اپلائے کیا ہے سو آئیلیش کے پر اپلائے کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ یہ سلور کلر کا گلیٹر لائنر ہے یہ میں نے لیا ہے اس کی میں بہت سمال سے باریک سی لیئر لگاؤں گی اپنے انر کارنر سے لے کے آوٹر کارنر تک جہاں تک ہم نے لائنر اپلائے کیا ہے اس طرح سے ایکچولی میرا جو میرے رنر وہ کافی دور ہے اس لیے میں تھوڑا سا اس طرح ہو کے دیکھنا پڑا ابھی میں نے ریڈ کلر لیا ہے یہ مسروس کی لپسٹک ہے اوکے یہ میں اس میں سے آوٹر لائن اپنی میک کروں گی لپس کی برش کی ہیلپ سے آئیلیش کے آوٹر لائن میک کرنے کے بعد اس طرح سے پھر میں اس کے اوپر ایک کوئی سا بھی آپ چاہیں آپ کے بعد جو بھی ریڈ کلر کا گلاؤز ہو وہ گلاؤز لگا سکتے ہیں ویسے تو چاہیں آپ پہ لپسٹک بھی پوری اپلائے کر سکتے ہیں پھر میں نے سب آوٹر لائن میک کری ہے اب میں نے یہ گلاؤز لیا ہے ریڈ کلر کا ایک کومن گلاؤز ہے میں نے اپنی لپس کے پر اپلائے کر لیا ہے تو آل موسٹ یہ ہے میرا میک اپ تقریباً ڈھن ہو چکا ہے سو ہم نے اپنی جولری بھی بھیر کر لیا ہے اور تقریباً سارا کچھ ہے وہ ڈھن ہو چکا ہے سو اب آپ یہ ویڈیو جو ہے دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے پورا فل ڈیٹیل میں میک اپ کر کے دکھایا ہے پورا میک اپ ٹیٹوریا سو امید ہے کہ آپ کو یہ میک اپ جو ہے میرا بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ میرا میک اپ ٹیٹوریا پسند آیا ہے تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کریں میرا چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور بھی اچھے چی پوسٹ میں اپنے انسٹرگرام کے پیچ پر بلوٹ کرتی ہوں اپنی سٹوریز پر اگر آپ چاہیں تو مجھے وہاں انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں سو اب مجھے کامیٹ سے ذرا بتائیے کہ آپ کو یہ میک اپ جائے میرا کیس سے لگا سو اب یہ چاہیں تو آپ کسی بھی ویڈنگ ایمنٹ پر یا کسی پارٹی میں یا موڈل میک اپ میں کسی بھی طرح سے اپگریٹ کر سکتے ہیں اور سلور کے ساتھ کوئی بھی کلر مرچ کر کے آپ میک اپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی ٹائپ کا آئی میک اپ دیکھنا ہے یا اگر آپ ویڈیو میں ٹیٹوریل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ مجھے ایمیل بھی بتا سکتے ہیں اور ایسا کومنٹس بھی بتا سکتے ہیں اور انسٹرگرام پر میسیج کر کے بھی مجھے اپروچ کر سکتے ہیں سو نیکس جب تک ٹیٹوریل میں میک کروں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی